اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے میزوان شازیہ کمر پکنگوید شازیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوں آج ہم بنانے والے ہیں لیمن چٹکانہ دار بوٹی جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آپ اس کو تندوری روٹی اور رائتے کے ساتھ کھائیں تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا تو یہ ریسپی برانے کے لئے ہمیں نیکی چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسی بنتی ہے تو چلیے اب ہم آپ کو اس کا طریقہ بتاتے ہیں لیمن چٹکارہ بوٹی بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر دو کلو پیف کا گوشت لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس شائز میں بوٹی لیا ہے اور اس میں ساری بوٹیاں ہیں ہڈی نیلی تو اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ککر لیا ہے اب ہم گوشت کو ککر میں ڈال دیں گے اس کے بعد ایک چھوٹے سائز کا پیاز ہم نے لے لیا تھا اور اس کو ہم نے باری کاٹ دیا ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھی چمچ اس میں نمک کی شامل کریں گے نمک کی ہم آدھی چمچ ڈالیں گے آدھی چمچ ہم جب بھی اس کا مسالہ بنائیں گے تو اس میں شامل کریں گے دو چمچ لہسن ادھرکھا پیسٹ اس میں شامل کریں گے اس کے بعد اس میں ہم دو گلاس پانی کے شامل کریں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ڈکن بند کر کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے گلانے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے پندرہ منٹ پکنے کے بعد ہم نے پریشور کککن ہتن کھول کر چیک کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں ہرکا سا پانی ہے اب ہم اس کو پھیز آنچ پر تھوڑا سا پانی کو خوش کر لیں گے اب یہاں پر پانی خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور اتنا پانی ہمیں چاہیے تھا اور گوشت بھی بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب ہم اس پر مسالہ لگائیں گے پوٹیوں پر مسالہ لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس میں ایک چمچ پوٹی ہوئی لالویش شامل کریں گے آدھی چمچ نمک کی شامل کریں گے کیونکہ ہم نے آدھی چمچ گوشت کو جب ہم نے گلائیا تھا اس وقت ہم نے اس میں شامل کر دیا تھا آدھی چمچ گرم مسالہ لگی ایک چمچ دھنیا پاوڈر آدھی چمچ ہلگی پاوڈر چار آدھر دھ لیمن ہم نے لے لیے تھے اور ان کو کٹ کر ان کا رس نکالیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے دو چمچ لہسا ندرک کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں مسالہ اچھی سے مکس ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے طریقے سے بھوٹیاں پر مسالہ لگا ہے ہم نے اس میں پانی نہیں شامل کیا کہ پھر جب ہم نے بھوٹیاں گلانے کے لیے رگ دی تھی تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی بچا لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے مسالہ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں دو چمچ کان فلور کے شامل کر دیں گے اور اس کو دوبارہ سے ہم اس کو مکس کریں گے کان فلور ڈالنے سے آپ کی بھوٹیاں بہت ہی کرسپی بنیں گے اور اس کے اوپر سے مسالہ بھی نہیں اترے گا اچھے سے بھوٹیاں پر مسالہ لگ چکا ہے اب ہم اس کو کور کر کے ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو ہم نے مسالے لگائے ہیں ان مسالوں کا تمام فلیور ان گھوٹیوں میں چڑھ جائے اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ یہ تمام مسالے تاکہ یہ تمام مسالوں کا فلیور بھوٹیوں میں چلے جائے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے چولے پر ہم نے کھڑائی رہ دی ہے اور اس میں آئیل بھی ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے آئیل گرم ہو چکا ہے اب ہم ان بھوٹیوں کو اس میں فرائی کر لیتے ہیں ہم دو منٹس تک فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردست کلر آیا ہے اور اس کا ہم نے اس کو بلکل سلو آنچ پر فرائی کرنا ہے اچھے سے یہ بھوٹیاں فرائی ہو چکی ہیں اب ہم آپ کو اس کو نکال کر ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہیں چٹکھایا دار گوٹی کی یہ ریسیپی بن کر تیار ہو چکی ہے ہم نے اس کو ڈیش آٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اور اس کا کلر بھی بہت ہی زبردست گورڈن براؤن آیا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیقی ہیں آپ اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی مزید نئی ویڈیوز کا نیوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اللہ حافظ